الحمدللہ رب العالمين نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبال نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو میرے پاس دو ساتھی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چلیے ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور اس کے ارد گرد میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ وہ شرف ہے جو کسی نبی کو عطا نہ کیا ہر اللہ کے نبی نے اپنے امت کو یہ تعلیم دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی عبادت کرو لیکن کسی نے یہ نہ کہا میں نے اللہ کو دیکھا ہے رسول پاک حضرت محمد مصطفی حمد مجتبا نور مجسم کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر بلایا اپنا دیدار کرایا اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالی نے سیر میں جو جو مقامات دکھائے ان میں چند ایک مشاہدات کے بارے میں ارض کروں گا نبی پاک فرماتے ہیں میں ایک ایسے مقام سے گزرا ایک شخص کو لٹایا ہوا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر لیٹے ہوئے شخص پہ سر پر مارتا اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جاتی وہ پتھر اٹھانے جاتا اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا وہ پتھر پھر دوبارہ مارتا اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جاتی وہ پتھر اٹھانے جاتا اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا میں نے پوچھا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں تو ارض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جس نے قرآن پاک یاد کر کے بھلایا اور نماز کا تارک تھا قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا روزِ محشر اس کا حساب و کتاب ہوگا جو میرے بھائی میرے بیٹے میری پہنے قرآن پاک یاد کیا تھا پھر بھلا دیا خدا کی قسم اس سے بڑے خسارے کی بات کیوں ہی نہیں قرآن پاک سینے میں آ گیا قرآن پاک حسد کر لیا قرآن پاک یاد کر لیا اور پھر اس کو بھلا دیا اس سے بڑے نقصان کی کوئی بات نہیں میرے بھائی میری پیاری بہن میری بیٹی رسول پاک نے بتا دیا جو نماز میں غفلت کرے گا یا قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دے گا کہ عم تک اللہ کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو سر پر پتھر مارے گا اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جائیں گی وہ پتھر اٹھانے جائے گا اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دے گا وہ پھر پتھر مارے گا اس کی سر کی بوٹیاں بکھریں گی کہ عمت تک اسے ہی عذاب دیا جائے گا رسول پاک فرماتے ہیں میں ایسے مقام پر گیا ایک شخص کو اندھا لٹھا رکھا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے وہ اس کی باچوں میں ڈال کے باچے چیرتا چیرتا گدی تک لے جاتا ہے پھر اس آنکڑے کو نکال کے باہیں طرف ڈالتا ہے اور چیرتا چیرتا جب گدی تک جاتا ہے تو دائیں طرف سلامت ہو جاتا ہے وہ پھر دائیں طرف سے چیرتا ہے نبی پاک فرماتے میں نے پوچھا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں عرض کی اللہ کے محبوب یہ آپ کا انتی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا قیامت تک کے لئے اس کی باچے چیری جائیں گی پھر روز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا رسول پاک فرماتے ہیں میں آگے گیا بہترین کھانے چنے ہوئے تھے دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے لیکن میں نے دیکھا ایسے مرد بھی ہیں ایسی عورتیں بھی ہیں ان کھانوں کو چھوڑ کر وہ مردار کھا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اس مردار میں سے بدبو آ رہی ہے وہ روتے بھی ہیں اور کھا بھی رہے ہیں میں نے ساتھیوں سے کہا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں ان کی بیویاں تھیں یہ وہ عورتیں ہیں ان کے شور تھے لیکن عورتیں اپنے شوروں کو چھوڑ کر غیر مرد سے مو کالا کرتی تھیں اور یہ مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے بدکاری کرتے تھے اللہ کے محبوب یہ ان کا عذاب ہے رسول پاک فرماتے ہیں میں کیسے مقام پر گیا ایک تنور جس کا نچلا حصہ کھلا ہوا ہے اوپر سے تنگ ہے عورتیں مرد اس میں جلتی ہیں جب آگ کا علا باہر آتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی باہر آتے ہیں جیسی آگ اندر جاتی ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں عرض کی اللہ کے محبوب یہ وہ مرد عورتیں ہیں اے رسول پاک یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو بدکاری کے لیے آراستہ کرتے تھے بدکاری کے لیے سمارہ کرتے تھے ان کو یہ عذاب دیا گیا ہے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا نور مجسم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے اس میں ایک شخص گوتے خاتا ہے وہ ڈوبتا ہے تیرتا ہے ہاتھ پہر مارتا مارتا وہ کنارے کے پاس آتا ہے کنارے پہ ایک شخص پہلی بیٹا ہوا ہے اس کے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں جب خون کے دریا میں گوتا کھاتے کھاتے وہ کنارے کے قریب آتا ہے وہ اپنے موں کو کھولتا ہے اور کنارے والا اس کے موں میں وہ پتھر پھیکتا ہے وہ اس کے موں میں جاتا ہے پیٹ کو پھارتا ہوا آگے بڑھتا بڑھتا وہ پتھر باہر نکلتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے میں نے کہا میرے ساتھیوں میں یہ کیا دیکھتا ہوں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا انتی سود خور ہے قیامت تک سزام میں رہے گا پھر روزِ قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا رسولِ پاک فرماتے ہیں پھر میں ایسے مقام پر پہنچا ان کے آدھے جسم کالے تھے سیاہ تھے بدصورت تھے آدھے جسم خوبصورت تھے پھر ایک اللہ کے فشتے نے کہا سامنے رحمت کا دریاء بیٹا ہے جاؤ جا کے غسل کرو رسولِ پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جن کے آدھے جسم بدصورت کالے سیاہ تھے آدھے جسم حسین تھے انہوں نے اللہ کی رحمت کے دریاء میں غوتہ لگایا جب باہر آئے سیاہی ختم ہو گئی بدصورتی ختم ہو گئی وہ حسین ہو گئے میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں عرض کی اے اللہ کے رسول یہ آپ کے انتی تھے ان سے دنیا میں گناہ بھی ہوئے تھے اللہ کی اطاعت بھی کی تھی اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے نیکی کے کام بھی کرتے تھے یا رسول اللہ نیکی کے املک وجہ سے آدھے جسم حسین اور خوبصورت تھا گناہوں کی وجہ سے آدھے جسم گندہ غلیض اور بدصورت تھا لیکن اے خدا کے رسول آپ کے یہ امتی تھے اپنے گناہ پہ نادم ہو گئے تھے اپنے گناہ پہ شرمسار ہو گئے تھے موت سے پہلے پہلے گناہ چھوڑ دیئے تھے گناہ سے توبہ کر لی تھی اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا تھا اس توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کی بخشش فرما دی میری پیاری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں آپ بھی تھوڑا غور کی دیئے حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں جنت خاتون کے ساتھ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا رسولِ پاک رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کیوں روتے ہیں رسولِ پاک نے فرمایا شبِ محراج میں نے عورتوں کو اللہ کے عذاب میں دیکھا ان عذابوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے خدا کے رسول آپ نے کیا دیکھا نبی پاک نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کا سر نیچے ہے سر کے بادوں کی طرف سے نیچے آگ جل رہی ہے اس کا دماغ تپ رہا ہے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے کس چیز کا عذاب ہے مجھے بتایا گیا اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بادوں کو غیر مرد سے چھپاتی نہ تھی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بادوں کو غیر مردوں سے چھپاتی نہ تھی اللہ نے ان کو کیا متقلی اس عذاب میں مبتلا کیا ہے آقا فرماتے ہیں علی میں نے دیکھا ایک عورت ہے اس کی زبان میں لوہے کا آنکڑا چبو کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے میں نے کہا یہ کیسی عورت ہے عرض کی آقا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شور کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی اللہ نے اس کو سزا میں مسلط کیا ہے رسول پاک فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ باد رکھے ہیں اب اس کے ہاتھ اور پیر سر کے ساتھ باد رکھے ہیں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اس آگ کی شدت سے اس کا دماغ اس طرح ابر رہا ہے اس طرح دیکھشی میں پانی ابرتا ہے میں نے پوچھا اس عورت کا کیا گناہ ہے عرض کی اللہ کے رسول یہ عورت ہے اپنے شور کی اجازت کے بغیر یہ گھر سے نکل جایا کرتی تھی یہ وضو اور غسن جنابت کے اندر یہ سستی کیا کرتی تھی کہ عمد تک اس کو اس عزاب میں مسلط کیا گیا ہے اے میری پیاری بہن آج غور کریں ہماری زندگی کا ایک سو چول خوری میں گزر گیا کہیں بیٹھ جائیں دو بہنیں بات کریں دوسری کی برائی کرتی ہیں خدا کی قسم یہ ایسے گناہ ہیں جو ہمیں برباد کر دیں گے نبی پاک نے فرمایا یہ عورت جس کے دونوں ہاتھ اور پیر اس کے سر کے ساتھ بندے ہوئے تھے اور نیچے سے آگ جل رہی تھی اور اس کا دماغ اس طرح ابر رہا تھا جس طرح دیکھچی میں پانی ابرتا ہے یہ وہ عورت تھی جو اپنی شور کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جایا کرتی تھی اور جھوڑ بولتی تھی چولی کرتی تھی اے میری پیاری بہن اے میری پیاری بیٹی یہ عذاب ہمارے بس کے نہیں ہیں میں اپنے بھائیوں سے اپنے بذروں سے ارض کروں گا ان باتوں پر نگاہ رکھیں عورت تو گناہگار ہے لیکن اگر بچی غیر شادی شدہ ہے اس کے بھائی اور اس کا باپ بھی گناہگار ہے اگر عورت تو گناہگار ہے اور یہ شادی شدہ ہے اس کا شور بھی گناہگار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بند صور کے گھر سے نکلتی ہے اس کا شور اس کو منع نہیں کرتا جتنے قدم اٹھا کر چلتی ہے ہر قدم کے بدلے اس کے شور کے لیے ایک جہنم میں مکان تعمیر ہو جاتا ہے میری پیاری بہن تو بھی اللہ کا خوف کر اور میرے پیارے بھائی اے میرے پیارے بزرگ تو اپنے گھر پہ نگاہ رکھ خدا کی قسم تیری بیوی کے تجھ پر بڑے احسانات ہیں ان کا احسان کا بدلہ اس طرح دے اللہ کی نافرمانی سے روک روزِ محشر اللہ سے راضی ہو جائے رسول پاک کا فرمان ہے دنیا کی تمام چیزیں سونا چاندی بن جائیں دنیا کی تمام اشیاء سونا چاندی بن جائیں اور کوئی عورت ہے یہ سب لے کر اپنے شور کے گھر میں جائے اور پھر فخر سے کہہ دے پھر تکبر سے کہہ دے یہ سارا تو میرا ہے تو کون ہے تیرا کیا ہے نبی پاک فرماتے اس کا یہ کہنا اس کی تمام نیکیاں غارب ہو جاتی ہیں تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی تیری تُو اپنے شور کا سطر اور تیرا شور تیرا سطر ایک دوسرے کو بچانا ہے ایک دوسرے کو پناہ دینی ہے میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی میری پیاری ماں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی نجات ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ بے نیاز ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا اللہ اپنے بندوں سے پیار ہے اپنی بندیوں سے پیار ہے اور کتنا پیار ہے والدین سے ستر گناہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں باپ برداشت نہیں کرتے اولاد کو کوئی تقلیق پہنچے والدین برداشت نہیں کرتے اولاد کو کوئی دکھ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کس طرح برداشت کرتا ہے کہ میرے بندے جہنم کی تیاری کریں اللہ کے عذاب کو دعوت دیں اللہ کے غضب کو دعوت دیں قربان سپاک زاد پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء فقط اس لیے آئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ دکھائیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے کام سکھائیں اللہ کے بندوں کو رب کی بندیوں کی اللہ کی راہ پر چنائیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے تمام اللہ کے نبی اپنا حق ادا کر گئے اور ہمارے پیارے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ نورِ مجسم نے جس طرح حق ادا کیا خدا کی قسم کوئی نہ کر سکا حجتِ الویدہ میں نبی پاک نے ایک لاکھ چوبیس زار کم و بیش اصحابہ اکرام میں فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا اصحابہ اکرام نے اقرار کیا یا رسول اللہ آپ نے تو حق سے بڑھ کے حق ادا کیا پتر کھائے لہو لہان ہوئے ہر قربانی دی اللہ کا پیغام حق ادا کر کے واپس لوٹ گئے اب یہ امت کا حق ہے نبی پاک احسانوں کو سمجھے نبی پاک کی تعلیم کو سمجھے اور احسان کا بدلہ یہ ہے ہم اس راہ پر چلیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے راہ عطا کی گئی ہے اسی میں نجات ہے اللہ رب کریم ہمارے نفوس کی صلاح فرمائے ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور اپنی راہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ اللَّهِ اللہ علی fruit موسیقی موسیقی